یو ہیلو ورڈ سب گائز تو کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ آئی ہوب سب بڑی آؤں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو آج ہم کرنے والے ہیں پیل ورلڈ کا گیم پلے اس گیم کے اوپر یہ ہماری فرس ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو بلکل بھی مسمت کرنا چلو گیم کو کرتے ہیں سٹارٹ تو گیم کی سٹارٹ ہوتا ہی سب سے پہلا فیس آتا ہے ہمارے پاس ہمیں اپنا کریکٹر بنانا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کریکٹر چوز کرنے کے لئے کافی سارے اوپشن ہیں جس میں ہم اپنے کریکٹر کا باڈی سائز چینج کر سکتے ہیں فیس چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ پہلے سے پری سیٹ بھی دے رکھے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میل اور فیمل دونوں ہی کریکٹر کے اوپشن ہیں تو یہاں پر ہم لوگ فٹاوٹ سے اپنا کریکٹر چوز کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگا کر جیسے کہ مجھے اس والے پری سیٹ کی بیرڈ کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے اپنے کریکٹر کے لئے نہ ہی کوئی بچہ چاہیے اور نہ ہی کوئی بوڑا تو میں اس والے پری سیٹ کو چوز کر کر اس کی بیرڈ کو تھوڑا سا چینج کر دوں گا تو یہ والی بیرڈ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے تو رکیمنٹ کر کے ضرور بتانا یہاں پر کافی سارے اوپشن دے رہے ہمیں بیرڈ کے لئے لیکن جو بیرڈ مجھے پسند آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی اچھی کوئی بیرڈ ہونے والی ہے تو یہی والی بیرڈ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کی آئی کے اوپر جو مارک ہے وہ بھی خطرناک لگ رہا ہے اس کے بعد گائز یہاں پر ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آئیز فائنیلی اب ہمارا کریکٹر ریڈی ہو چکا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں گیم کے اندر جیسے ہم گیم کے اندر پہنچتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کچھ پوکیمون جو کی اس گیم میں پیلز ہیں جیسے ہم اپنی آگے گولتے ہیں یہ ہمیں دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں بتا لگتا ہے ہم تو ایک سمودر کے کنارے پہ ہیں جہاں پر شاید ہماری بوٹ کریش ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر گر چکے ہیں اور پھر جیسے ہی میں سامنے دیکھتا ہوں مجھے ریت میں ایک چیز چمکتی ہوئی دیکھتی ہے جو کی مجھے پتا لگتا ہے یہ بعد میں ٹیبلیٹ ہے اور اس کے اٹھاتے ہی یہاں پر ہماری زندگی پوری طریقے سے بدلنے والی ہے کیونکہ یہی چابی ہے ان سبھی ٹاورز کی جو کی اس گیم کے اندر ہمیں ملنے والے ہیں اور ان ٹاورز کے اندر کیا ہوگا یہ آپ لوگ کو آگے ویڈیو میں پتا چل جائے گا پھر تھوڑی سی بلیک سکرین کے بعد ہم پہنچاتے ایک نئی جگہ پہ جو کی پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی اور پھر آس پاس مجھے ایک دروازے کو چھوڑ کر کوئی اور دروازہ نہیں دیکھ رہا تھا تو مجھے اتنا تو سمجھ آ چکا تھا کہ راستہ صرف یہی ہونے والا ہے پھر میں اسی راستے کی درف نکلتا ہوں اور بھار کی درف جاتا ہوں اور پھر مجھے دیکھتے ہیں یہاں پہ پیارے پیارے نظارے یہاں پہ ہر طرف پہاڑ تھے اور میرے سامنے ایک چمکتی ہوئی چڑیا تھی مطلب چڑیا کا ایک سٹیچو تھا جو کی لال رنگ میں چمک رہا تھا لیکن اس گیم کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت جانکاری ہے اس لئے میں یہ جانتا ہوں کہ یہی ہمارا فاسٹ ٹیول ہونے والا ہے تو میں فٹا فٹ جاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ایف دبا کر اوپن کر لیتا ہوں اب یہ ہمارا انلوگ ہو چکا ہے مطلب کہ ہم یہاں سے ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پہلے مجھے بیز بنانا پڑے گا یا پھر کوئی نہ کوئی فاسٹ ٹیول اور کھولنا پڑے گا لیکن یہاں اس سے پہلے گیم مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ مجھے ورگ بینج بنانا چاہیے اور یہ ورگ بینج میری کافی زیادہ مدد کرنے والا ہے اور بھی چیزیں بنانے کے لئے تو میں فٹا فٹ سے یہاں پہ ورگ بینج بنا لیتا ہوں جس کے لئے مجھے صرف دو لکڑیا چاہیے اور میرے پاس ٹوٹل چار لکڑیاں ہیں اور ابھی ہمارا ورگ بینج نہیں بنا ہے یہ صرف وصرف بلیو پرینٹ ہے ابھی ہمیں فٹا فٹ سے یہاں پہ ایف دوا کے رکھنا پڑے گا تاکہ ہمارا ورگ بینج کمپلیٹ ہو جائے اور یہاں پر بن کر ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھو ہمارا ورگ بینج بن چکا ہے اب میں یہاں پر کافی ساری چیزیں بنا سکتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہم لوگ ابھی چار چیزیں بنا سکتے ہیں جس میں دو طرح کی گلاری ہیں ایک لکڑی کاٹنے والی اور ایک پتھر دوڑنے والی ایک لکڑی کا ڈنڈا ہے اور ایک ہے مشال ابھی اس گیم میں سب سے یادہ مینے سروائیو کرنا اور سروائیو کرنے کے لئے ہمیں کچھ پیل پکڑنے پڑیں گے اور پیل پکڑنے کے لئے ہمیں چاہیے پیل سپیر جو کہ ہم لوگ کو خود بنانی پڑے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میرے پر زیرو پیل سپیر ہیں اس لئے ہم لوگ کھول لیتے ہیں اپنے ٹیپ کو اور چلے جاتے ہیں ٹیکنالوجی میں کیونکہ یہاں پر ٹیکنالوجی میں ہمیں کچھ پوائنٹس ملتے رہتے ہیں جیسے ہم پروگریس کریں گے تو ان ٹیکنالوجی پوائنٹ کے تھرو ہم لوگ یہاں پر کافی ساری چیزیں کھول سکتے ہیں تو میں پہلے کھول لیتا ہوں پیل سپیر اور اس کی بات کھولتا ہوں پیل باکس پیل سپیر سے ہم لوگ سبھی کے سبھی پوکیمونز کو پکڑیں گے اور جو پیل باکس ہے اس سے ہم لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں کہ کون سا پیل کام کرے گا اور کون سا پیل میرے پاس رہے گا لیکن جب میں پیل سپیر بنانے جاتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے نہ تو میرے پاس لکڑی ہے نہ ہی میرے پاس پتھر ہے اور نہ ہی میرے پاس ابھی کوئی پیل ہے جو کی میری مدد کرے گا تو میں فٹا بٹ جاتا ہوں محنت کرنے اب ہمیں بننا پڑے گا محنتی انسان تو میں دیتا ہوں اس میں دو چار مکے اور مجھے ملتی ہے ایک لکڑی پھر دو لکڑی تو مجھے پتہ لگیا تھا یہاں پر تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور یہاں پر مجھے سات لکڑی مل جاتی ہیں اور دو پتھر لیکن ابھی مجھے اور بھی پتھر توڑنے ہیں تو فٹا بٹ سے میں اس میں بھی مکے برسانے لگ جاتا ہوں اور یہاں سے بھی مجھے پتھر مل جاتے ہیں اور پھر میں جلدی جا کے ورگ بینچ پہ ایک ایک کر کے دو سپیر بناتا ہوں لیکن میں اتنا بڑا بے فکوف تھا کہ گلتی سے ایک سپیر گیر دیتا ہوں لیکن اب مجھے پیل سپیر کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی چاہیے تھا کیونکہ مجھے کیسے بھی کر کے ان پیلس کو تھوڑا بہت اور یہاں پر مجھے پہلا پہل بل جاتا ہے لیم بول جو کی بہت زیادہ پیار آتا لیکن میں کیا کروں گیم کی اکورڈنگ مجھے اس کو پکڑنا ہوگا اور میں جیسی پہلی سپیر مارتا ہوں اور یہ میرے پاس ایک بار میں ہی آ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو میرے پاس ایک سپیر تھی وہ بھی یوز ہو جاتی ہے اب میرے پاس ایک بھی سپیر نہیں تھی پھر میں یہاں پہ سپیر اور بناتا ہوں اور چل پڑتا ہوں کچھ اور ٹائپ کے پوکیمون پکڑنے تب ہی مجھے یہاں پر ایک کیٹیوہ دکھ جاتی ہے جو کی بار بار بھاگ رہی تھی وہ میرے ہاتھ میں آئی نہیں رہی تھی پھر میں اپنے لیم بول کو چھوڑا بھر میرا لیم بول اپنے دیوال مٹک رہا کر بے ہو شو جاتا ہے پھر مجھے ایک کیٹیوہ دکھ جاتی ہے جو کی یہاں پر ایکسرسائز کر رہی تھی تو میں پہلے تو بڑے آرام سے اس کے پاس جاتا ہوں پھر تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں سٹیمینا فل ہونے کا اور اس کے بعد اس میں ڈنڈے ورسا دیتا ہوں پھر میں اس کو کافی آزا ڈیمز دیتا ہوں اس کے بعد ایک سپیر فیک کر اس کو بھی پکڑ لیتا ہوں اب میرے پاس دو پہل ہو چکے تھے ایک تا کیٹیوہ اور ایک تا لیم بول لیکن مجھے یہاں پر ایک بات نہیں بتاتی کہ رات ہونے کے بعد ہمیں ڈھنڈ لگنے لگ جائے گی اور میرے پاس تو کوئی کپڑے بھی نہیں تھے پھر دیرے دیرے میری ہیلتھ کم ہو رہی تھی اور میں نے جہاں پہ ورگ بینچ بنایا تھا میں اس ایریا سے کافی دور تھا مجھے یاد بھی نہیں تھا ورگ بینچ ہے کدھر تو میں نیا ورگ بینچ بناتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پہ کپڑے تو بنا نہیں سکتا اس لئے جلدی سے ایک مشال بنا لیتا ہوں اور پھر جیسے ہی میں مشال کو جلاتا ہوں یہاں پر مجھے تھنڈ لگنا بند ہو جاتی ہے تو میں یہ تنا سمجھ چکا تھا کہ رات میں ہمیں تھنڈ سے بچنے کے لیے آگ اور کپڑے دونوں کی ضرورت ہے اور مشال کے جلانے سے یہاں پر روشنی بھی جاتی ہے اور اس کو میں اپنے ساتھ لے کر گھوم بھی سکتا ہوں جہاں پر بھی میں جانا چاہوں لیکن نیکس مورننگ کی ہوتے ہی میں فٹا وٹ سے پہلے کلوٹس بناتا ہوں اور ان کلوٹس کو بنانے کے لیے بھی ہم لوگوں کو پہلے وول والے پوکیمون پکڑنے ہوتے ہیں اور پھر ان کو مارنا ہوتا ہے پھر ان سے ہمیں ملتا ہے وول اور وول سے بنتے ہیں کلوٹ اور جب یہ کلوٹ بن جائیں گے پھر اس سے ہماری بنے گی آؤٹفٹ اور یہ جو پروسیس ہے یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر میرے پاس کیٹیو آتی جو کہ یہاں پر میری ہیلپ کرتی ہے کچھ بھی کریٹ کرنے میں اور پھر میں اپنے لئے آؤٹفٹ بھی بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد کوئی کیسا لگ رہا ہے یہاں پر میں نے اپنے لئے تھوڑا سا بیس بنا لیا تھا جس میں ہم نے اپنے لئے ایک بیڈ بنایا تھا اور ایک سٹیچو بھی بنایا تھا اگر ہم رات کو سو جائیں تو ہم لوگ سیدھا نیکسٹ مورننگ کو اٹھتے ہیں اور یہ والا سٹیچو ہمارے کیپچے ریٹ کو بڑھاتا ہے ساتھی زیادہ ہمارے پیلز کی ایبلیٹی کو بڑھاتا ہے جیسے کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک لیول پر سٹارٹ کیا تھا اور اب میرا نو لیول ہو چکا ہے جیسے جیسے ہم لوگ اس گیم میں پروگریس کریں گے پیلز کو بگڑیں گے اور نئی نئی چیزیں بنائیں گے ہمارا لیول بڑھنے لگ جائے گا اور ایک مین چیز تو میں آپ کو بتانا بھولی گیا میرے پاس بو اور ایرو بھی ہے جسے میں کافی سارے پیلز کو ڈیمیج دے سکتا ہوں اور ان کو بگڑ سکتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کافی ساری پیلز پیر بنا لیے اور پھر میں اپنے لیے ایک پیرا شوٹ بھی بنا لیتا ہوں لیکن یہاں پر پیرا شوٹ بناتے بناتے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا اور رات بھی ہو جاتی ہے لیکن اب کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ ایک پیلز کو تو ضرور بگڑیں گے تو فٹا فٹ سے جلتے ہیں یہاں پر پیلز دیکھنے اور میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ پیرا شوٹ کتنے کام آتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میں کتنی ہائٹ پہ ہوں لیکن جیسی میں کود کر پیرا شوٹ کھولوں گا تو یہ میں دیری دیری نیچے جانے لگ جاؤں گا لیکن ابھی یہ بیسک والا پیرا شوٹ ہے اس لئے میں زیادہ دیر تک اس کو لے کر اٹھ نہیں سکتا ہوں اور پھر یہاں پر مجھے ایک دیکھ جاتا ہے چمکتا ہوا انڈا اپنا پیرا شوٹ کھول کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور یہ پیل میرا ابھی تک کا سب سے بڑا پیل ہونے والا تھا جس سے میں فائٹ لینے والا ہوں تو میں فٹاور سے پہلے اس کے پاس جاتا ہوں دیکھنے کی یہ کتنا بڑا ہے اور یہ سج میں کافی بڑا تھا اور میں تو اس کے لیول کا بھی نہیں ہوں تو مجھے ابھی سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر میں جیسے دیسے رسک لیتا ہوں اور اپنے ٹوم بیٹ کو اس کے اوپر چھوٹ دیتا ہوں ابھی مجھے عادت نہیں ہے اس لئے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ٹوم بیٹ کو چھوٹنے میں لیکن یہاں پر میرے پر ٹوم بیٹ تھا جو کی تھوڑا سا سٹرانگ تھا اس لئے میں نے ٹوم بیٹ کو چھوڑا تھا اس سے فائٹ کرنے کے لیے اور جیسی میں اس کے اوپر تیر مارتا ہوں تو یہاں پر ٹوم بیٹ کو پتہ دل جاتا ہے کہ ہم نے کس سے فائٹ لینی ہے اور ٹوم بیٹ اس کو کافی زیادہ ٹیمیز دے دیتا ہے لیکن پھر مجھے ڈر تھا کہیں ٹوم بیٹ اس کو مارنا دے اس لئے میں اس پہ بال فینکتا ہوں لیکن اس کے پاس بال لگتی نہیں ہے لیکن پھر میں دوسری بال بھی فٹا فٹ سے فینک دیتا ہوں اور یہ اس کے اندر آ جاتا ہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید نکل جائے گا لیکن گائز یہ تو میری پہلی بال میں ہی آ گیا جو کی اس کے اوپر ٹکرہ آ گئی اور پھر تبھی میرا دھیان جاتا ہے یہاں پر ایک لیٹے ہوئے بڑے سے ہاتھی بے پھر مجھے بتا لگتا ہے یہ تو بہت سے اس کو چھیڑنا مشکل ہے کیونکہ اگر میں نے اس کو چھیڑا یہ مجھے پیل دے گا اور پھر میں یہاں سے نکلنے لگ جاتا ہوں تبھی مجھے ایک سویا ہوا پیل لگ جاتا ہے جو کی ایک چھپکلی جاساتا ہے اور مجھے بتا تھا یہ گراس پیل ہے تو میرا من کرتا ہے اس کو بھی پکڑ لیتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر ٹوم بیٹ کی پاور تو دیکھی لی تھی کہ وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور میں پھر havingplord سے اس کے اوپر ٹوم بیٹ کو فیک دیتا ہوں اور ٹوم بیٹ اس کو یہاں پر ٹیمیز دینے لگ جاتا ہے لیکن گئیس سامنے والا پیل بھی کافی زیادہ سٹرونگ تھا اور یہاں پر ٹوم بیٹ کو وہ کافی زیادہ ٹیمیز دے دیتا ہے لیکن پھر میں بھی لگ جاتا ہوں ٹوم بیٹ کی مدد کرنے اور یہاں پر اپنے تیروں سے اس کو ٹیمیج دینے لگ جاتا ہوں لیکن اس کے اوپر ٹیمیج آرہا تھا صرف 18 اور 19 کا لیکن جیسی میرا ایک تیر اس کے ہیٹ پر لگتا ہے تو یہاں پر 54 کا ٹیمیج آرہا تھا ہے تو مجھے پتہ لگیا تھا اس کو ہیٹ شوٹ ماروں گا تو یہ جلدی ٹیمیج ہوگا لیکن اس پیل کا سارا دیان میری طرف تھا اور یہاں پر ٹوم بیٹ اس کو ٹیمیج دیے جا رہا تھا میں بار بار اس کا دھیان بٹکاتا تھا تاکہ وہ میرے پر اٹیک کرے اور ٹوم بیٹ اس کو ٹیمیج دے دے لیکن جیسی ٹوم بیٹ نے اس کو کافی زیادہ ٹیمیج دیا میں نے اپنی ایک پیلز پیر اس کے اوپر فینک دی 44% کیپچر ریٹ آیا بٹیار وہ تو نکل گیا پھر میں نے دوسری بال فینکی 46 کا کیپچر ریٹ آیا پھر دوبارہ سے وہ نکل گیا اور مجھے لگا یار اب یہ مجھے پیل دے گا لیکن پھر میں نے تیسری بال اور فینک دی اور اب مجھے لگا یہ آ جائے گا آ جائے گا اور فائنلی یہ میرے پاس آ گیا لیکن پھر میں اس کے بعد رکھا نہیں میں دو چار پیلز کو اور بگڑتا ہوں جو کی چھوٹے موٹے تھے اور بڑی آسانی سے میرے پاس آ جاتے ہیں اب میرے پاس کافی سارے پیل ہو چکے تھے الگ الگ ٹائپ کے تو میں پٹا پٹس جلا تا ہوں اپنے بیس پہ اور بیس پہ پہ پہنستے پہنستے یہاں پر دن نکل جاتا ہے اور میں اپنے سارے کے سارے پیلز کو لگا دیتا ہوں کام پہ جیسے کہ یہاں پہ ڈائنوسم لکڑیاں توڑ رہا ہے اور وہاں پہ پینگولیٹ پانی دے رہا ہے اور ٹوم بیٹ کا کام ہے یہاں سے سامان کو ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھنا جو میں نے یہاں پر باکس بنا رکھے ہیں سارے کے سارے باکس کے اندر ٹوم بیٹ سامان رکھ دیتا ہے پھر یہاں پہ میں نے رینچ بھی بنایا تھا اور اس رینچ میں ہم لوگ اگر مرگیوں کو رکھتے ہیں تو مرگیاں انڈا دیتی ہیں اگر ہم شیپ کو رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بھول بنا کر دیتا ہے اور یہاں پر میں نے کیٹیوہ سے کافی سارے ایروز بنوا لیے تھے لیکن جیسے میں ایروز اڑھاتا ہوں تب ہی مجھے لگتا ہے اور یہ میموریسٹ آ کر فال تمہیں مہارے پیلز سے فائٹ دیلنے جاتا ہے تو میرے پیلز بھی اس کو اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں پر فرس ٹائم میری میموریسٹ سے فائٹ ہو رہی تھی اور مجھے نہیں بتاتا کہ یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے میں اس پہ ایروز سے اٹیک کر رہا تھا پر اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا اس نے میرے یہاں پر پیلز مار دیئے تھے تو میں جلدی جاتا ہوں اپنے پیلز کو یہاں پر سوچ کر رہا ہوتا ہوں تب ہی وہ ایک خطرناک سا اٹیک کرتا ہے اور یہاں پر میری بولتی بند کر دیتا ہے اور میں یہاں پر سیدھا مر جاتا ہوں لیکن جیسے ہی میں دوبارہ سے ری سپون ہو کر آتا ہوں وہ میموریسٹ ابھی بھی میرے بیس پہ ہی تھا اور یہ یہاں پر میرے کے سارے کے سارے پیلز کو مار دیتا ہے اور میرے بیس کو تفاہ کرنے لگ جاتا ہے اب میرے کوئی یہاں پر پرولم ہو گئی تھی کیونکہ یار اس کے اوپر ایروز کا کوئی ڈیمیج ہی نہیں آ رہا تھا میں جب بھی اس کو ایروزیں مار رہا تھا اس کو ایک ایک کڑے میں جا رہا تھا اس سے تو اس کا کچھ ہونے نہیں والا اور اس کی پوری کی پوری ہیلتھ میکس دی تو میں پٹا پٹ سے یہاں سے دور بھاگنے لگ جاتا ہوں تاکہ یہ میرے بیس کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے لیکن یہ تو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں دیتا تھا تو میں سوچتا ہوں یار اسے فائٹ لیتا ہوں دور رہ کے اور میں یہاں پہ اپنے پیل کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہاں سے اتنی دور سے ایک اٹیک کرتا ہے اور میری یہاں پہ پھر سے پھنگی بجا دیتا ہے پھر میں دوبارہ ذریع سپون ہو کے آتا ہوں اور یہ ابھی میرے بیس کے آس پاس تھا لیکن اس بار میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں میں سوچتا ہوں اس کو جانے دوں کیونکہ اس نے یہاں پر میرے سارے کے سارے پیل تو ماری دیئے تھے تو میں ویسی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا پھر جیسی میرے سارے پیل جندہ ہوتے ہیں میں دوبارہ سے اس کو چھیڑ دیتا ہوں اور اس بار اس کے ساتھ ایک گلیچ ہو جاتا ہے یہ وہاں دور کہیں پیڑ کی بیچ میں فز جاتا ہے تو میں اس کو آسانی سے یہاں سے ڈیمیج دے پا رہا تھا اور اس کے بعد میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے اوپر اپنی فاکسی کو کیونکہ وہ ایک فائر پیل ہیں اور یہاں پر جتنے بھی فائر پیل ہیں وہ پلانٹ پیلز کے خلاف ہمیشہ زیادہ تر سٹرونگ ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ خود دیکھ لو یہاں پر میرا جو فائر پیل ہے وہ کافی زیادہ کم لیول کا ہے لیکن پھر بھی اس کے جو فائر اٹیک ہے وہ اس کے اوپر ہائیلی ڈیمیج ہے اور اس کو کافی زیادہ ڈیمیج دے رہے ہیں لیکن ابھی بھی میں اتنا سٹرونگ نہیں تھا کہ میں اس کو پکڑ سکو یا پھر زیادہ ڈیمیج دے سکو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے صرف اتنا ڈیمیج دیا اور اس کے بعد یہ دور چلا گیا پھر میں بھی اسے وہاں چھوڑ کر آ جاتا ہوں میپ کو ایکسپلور کرنے تبھی مجھے یہاں پر ایک گفہ مل جاتی ہے جس میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا لیکن اچھا تھا کہ میرے پاس یہاں پر مشال تھی تو میں پٹا بٹ سے اپنی مشال کو نکال لیتا ہوں اور ابھی آپ دیکھنا کتنا فرق پڑ جائے گا جیسی میں مشال نکالتا ہوں ہاں پہ ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے میں اس گفہ میں فرس ٹائم جا رہا تھا اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی گفہ دیکھی تھی اس سے پہلے تو مجھے تھوڑا سر ڈر لگ رہا تھا کہ اندر کیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک جگہ پر فرس جاؤں اور یہاں پر سارے پیل مل کر مجھے مار دیں کیونکہ میرے پاس کوئی سٹرونگ پیل بھی نہیں ہے تبھی مجھے یہاں پر ایک موٹا سا آدمی دیکھ جاتا ہے جو کہ مجھے دیکھتے ہی بہت قطرناک لگ رہا تھا پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری درب دیکھ رہا تھا لیکن اس نے میرے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا تو میں دیری دیری اس کے پاس جانے لگ جاتا ہوں اور وہ سامنے آدمی غمر اکشت زیادہ لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں اس سے تھوڑا بہت ڈرڈر کے آگے پاس چلا جاتا ہوں جب میں اس کے کافی پاس آ جاتا ہوں لیکن پھر بھی یہ میرے اوپر اٹیک نہیں کرتا پھر مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ شاید میرے اوپر اٹیک نہیں کرے گا جب تک میں اسے کچھ کہنے نہیں والا اور پھر ہمارے پاس اپشن آتا ہے اسے بات کرنے کا اور پھر جب میں اسے بات کرتا ہوں تب مجھے بات لگتا ہے یہ تو بلیک مارکٹ کا مرچینڈ ہے مطلب اس کے پاس سے ہم وہ سامان کھری سکتے ہیں جو کہ ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا لیکن میرا من تھا چیک کرنے کا کہ اس کے پاس کون کون سا سامان ہوگا تو فٹاپٹ سے میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں پھر مجھے بات لگتا ہے یہ تو پیل بیچ رہا ہے اور اس کے پاس جو پیل ہے وہ ابھی تک مجھے ملے بھی نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے دے رہا تھا اس لئے پھر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اب میں یہاں پہ اپنے بیس پہ آ چکا ہوں اور میں اپنے ساتھ کچھ ایکز لے کر آیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک انکویٹر بنا رکھے تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان ایکز میں سے کیا نکلے گا اور یہاں پہ میرے ایک کا انکویشن ٹائم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم ان کو اوپن کریں گے اور ان کے اوپن کرنے پہ ہمیں کچھ بھی مل سکتا ہے ہماری قسمت کے حساب سے اچھا بھی اور بیکار بھی اور یہاں پر مجھے فرسٹ ایک سے مل جاتا ہے سیکنڈ ری ہاؤنڈ مطلب اب میرے پاس دو دو ری ہاؤنڈ ہو چکے ہیں اور پھر میں کھولتا ہوں اپنے سیکنڈ والے ایک کو بھی تو فٹا بڑجے اس کو بھی کھول لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایکز کا ہی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آتے ہیں نورمل ایک اس کے بعد آتے ہیں لارج اور اس کے بعد آتے ہیں ہیوچ نورمل والے ایک میں سے ہمیں چھوٹے چھوٹے پیل نکلتے ہیں ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے کافی سارے ایک پڑے ہوئے مل جاتے تھے پھر میں ان کو اٹھا کر لی آتا تھا بس یہ ایک مجھے یہاں پر ایک انکویویٹر میں لگانے ہیں اور اس کے بعد دیکھو یہاں پر ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پر ایکز کی نیچر اور سائز سے بہت فرق پڑتا ہے اگر کوئی لارج ایک ہے اور اگر وہ آئیز والا ہے تو اسے زیادہ گرمی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی فائر آئے گئے یا پھر کوئی راکی آئے گئے اور یا ٹارک آئے گئے اسے آگ کی بہت زیادہ زرورت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آگ لگا رکی ہے پھر بھی یہ لٹل بٹ کول دکھا رہا ہے ایک آگ اور جلا دیتا تو یہ تھوڑا اور جلدی انکویوٹ ہو جاتا اور اب دیکھتے ہم اس کے اندر سے ہمیں کیا ملنے والا ہے تو فڑا بڑ سے اس کو ہیچ کرتے ہیں اور لو اس ایک سے ہمیں لیز پنگ مل گیا یہ بھی کافی زیادہ یونیک پیل ہے جو کی میرا فرس ٹائم نکلا ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ ہمارا بریڈنگ فارم ہے یہاں پر اگر ہم کسی بھی پیل کو دو پیل کو رکھتے ہیں میل اور فی میل کو تو وہ یہاں پہ ہمیں انڈا بنا کر دیتے ہیں اور بریڈنگ کرانے سے جو ایک بنتے ہیں وہ کافی زیادہ اچھے ایک ہوتے ہیں اس میں سے کافی اچھے اچھے پیل نکلتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں میپ ایکسپلور کرنے میں یہاں پہ میپ تو ایکسپلور کری رہا تھا لیکن پھر میں نے اپنے فرینڈ کو بلا لیا تو اب اور زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ ایک سے پہلے دو ہوتے ہیں اور اب آپ دیکھ لو میرے پاس کتنے سارے پیل اچھے ہیں اور ساتھ اچھے میں نے اتنا بڑا میپ ایکسپلور کر لیا ہے لیکن وہ اچھے سے ایکسپلور نہیں کر رہا ہے میں کہیں نہ کہیں ٹیڑا میڑا گیا ہوں دور کے ایریے میں جاتا ہے یہاں پہ جدنے خطرنا خطرنا پیل ملتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے پڑھ جاتے ہیں پھر ہمیں ادھر سے ادھر بھاگنا پڑتا ہے لیکن اب میرے ساتھ میرا فرینڈ ہے جو کی میری مدد کرے گا اور مجھے ریوائی بھی دے دے گا اگر میں کہیں پہ ناک ہو جاتا ہوں تو ہم چلتے ہیں اس جگہ پہ کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ گرم ہے اور یہاں پہ سبھی فائر اور اگریسیو پہل رہتے ہیں تو چلو وہاں پر چلتے ہیں اور جاتے ہی ہمیں دیکھو یہاں پہ گرمی لگنے لگی کیونکہ ہمارے پاس آرمر نہیں تھا پھر میں نے جلدی سے آرمر پہنا میرا یہ فرینڈ پہلے سے آرمر پہن کر آیا تھا اس لئے کچھ زیادہ بکواس کر رہا تھا پھر ہم نے سوچا اپنے پہل پہ بیٹھ کر چلتے ہیں لیکن جیسی میں نے آپ اپنا پہل نکالا مجھے گرمی لگنے لگی کیونکہ میرے پاس فائر پہل تھا جس سے ہم اٹھتے ہیں اور ہم بھول چکے تھے کہ ہم لوگ اپنی دھرمن جلسی وہیں پر چھوڑ کر آ گئے ہیں لیکن میری اس دوست کو میری بات پہ بھروسہ ہی نہیں تھا اور اسے لگا کہ میں مزا کر رہا ہوں اس لئے پھر میں بھی چھپ رہا میں نے بھی کچھ نہیں بولا لیکن جیسی اس نے پہل پہل نکالا پھر دیکھو یہاں پر کیا ہوا اور پھر ہم اپنے بیس میں واپس آئے تھے آئے ہو آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزا آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں اور بھی زیادہ مزا آئے گا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں